مگر آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ یہ جو کلائنٹ ہے یہ ایکچول میں کلائنٹ ہے یا سکیمبر ہے تو ایک چیز میری جو ہے وہ آپ لوگوں نے پلے سے جو ہے وہ باندھ لینی ہے کہ آپ لوگ یہ فری لانسنگ والا جتنا بھی کام ہے پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں پیسے لگانے کے لیے جو ہے وہ نہیں کر رہے پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں پیسے لگانے کے لیے نہیں کر رہے پیسے لگانے کے لیے آپ کے پاس اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں ہمین شاپنگز ہیں فیزیکل شاپنگز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ پیسے لگانے ہیں یہاں پہ کبھی بھی کسی کو ایک روپیا بھی دینا نیور پی میں ڈالر میں لکھ دیتا ہوں زیرو 0.0000001 بھی اگر کوئی کہتا ہے تو اینی ون اون اینی لیڈ فارم اب یہ میں نے بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ یہ بھی اماؤنٹ اگر کوئی مانگے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ پے نہیں کرنی کیونکہ یہ کام آپ لوگوں نے فری لانسنگ جو ہے وہ بسیکلی سٹارٹ کی ہے کس چیز کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں نے سٹارٹ کی ہے سٹارٹڈ فری لانسنگ فار کس چیز کے لیے سٹارٹ کی تھی آپ لوگوں نے آپ نے کی تھی تو ارن منی پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں نے فری لانسنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے پیسے لگانے کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں نے سٹارٹ نہیں کی اب ہوتا کہ ہے بعض اوقات جو ہے وہ کس قسم کے کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جو سکیمرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو منی ریلیٹیڈ فراڈز کون سے ہوتے ہیں منی ریلیٹیڈ فراڈز سب سے پہلا جو ہے وہ فراڈ کیا ہوتا ہے جی سیکیورٹی فیس ہمیں دیں ہم نے آپ کو جو ہے وہ چوز کر لیا ہے آپ کی ما شاہ اللہ سکیلز بہت اچھی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ایچ آر کو بہت زیادہ آپ کی سی وی پسند آئی ہے اب بس یہ چھوٹا سا کام کریں یہ سیکیورٹی فیس جمع کروا دیں ٹھیک ہے یا نیکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی ہمیں جو ہے وہ کوئی یہ ہماری سبسکرپشن فیس ہیں یہ سبسکرپشن فیس جو ہے وہ جمع کروا دیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ آپ کو جو ہے وہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کروا دیتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی یہ فلانا ایک سافٹ ویر ہے اس کو پرچیز کر لیں پرچیز سافٹ ویر ٹھیک ہے یا ہمارا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اس کی اگر ایکسیس چاہیے تو پلیٹ فارم ایکسیس کے لیے آپ کو جوہے وہ fee پی کر دیں اس کے لیے پلیٹ فارم کے لیے جوہے وہ fee آپ جوہے وہ ہمیں جمع کروا دیں تو ہم لوگ جوہے وہ اس کو آپ کو جوہے وہ کام دینا جوہے وہ start کر دیں گے اب اس میں میرے ساتھ جوہے وہ start میں جوہے وہ کیا ہوا تھا ایک client آیا میرے پاس اور اس نے جوہے وہ میں نے اسی طرح سے اپلائی کیا اس کا مجھے ریپلائی آیا ریپلائی اس کا بسیکلی جو وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کو جی وہ سلیکٹ کر لیا جاپ کے لیے نیٹر انٹری کے لیے سٹارٹ میں بالکل جب میں کام کر رہا تھا تو اس ٹائم کی جی وہ بات ہے نیٹر انٹری کے لیے انہوں نے مجھے جی وہ سلیکٹ کیا انہوں نے کہا جی یہ ہماری جی وہ سالت ویر ہے ٹونٹی سیون ڈالر کا شیل سالت ویر تھا یہ پرچیز کر لیں تو ہم آپ کو کام سینڈ کر رہے ہیں اور ای میل کے اند ایسے تھا کہ بس آج سے ہی آپ کی ارننگ جی وہ سٹارٹ ہوگی یا دوزار ڈالر ہم لوگ آپ کو پر منت دیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو جی وہ سٹارٹ کریں اور پرچیز کریں سافٹ ویر کو اور کام سٹارٹ کریں تو مجھے اس ٹائم پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ پتا نہیں تھا پیمنٹس کا بھی انٹرنیشنل ہی نہیں پتا تھا تو پہلے میں نے خود سے ٹرائی کی اس کو پرچیز کرنے کی نہیں ہو سکا پھر ایک میرا دوست ہوتا تھا اس کا آگے جاننے والا تھا جو انٹرنیشنل پ ایمٹس وغیرہ کا مجھے پتا چلا وہ کرتا ہے تو اس کو میں نے بولا یار یہ مجھے ایک سافٹ ویر خرید دو وہ کہتا ہے بھائی کیوں لینا ہے میں نے کہا یہ اس طرح سے میں نے ایک جاب پر اپلائی کیا تھا انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بیسیکلی سافٹ ویر پرچیز کر لو اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کام کرنا ہے اچھا نیکس اتمی دیر میں ان کی ایمیل آگئی تھی انہوں نے مجھے کام بھی بھیج دیا کہ یہ آپ کی پہلی اسائنمنٹ ہے یہ آپ نے تیس پیچیز ہے یہ اس سافٹ ویر کے انتر جو ہے اپوٹ کرنے اب مجھے جو ہے وہ اٹھا کہ یار جلدی جلدی میں کام جو ہے وہ سٹارٹ کروں کیونکہ کام انہوں نے جو ہے وہ دینا سٹارٹ کر دی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ کہا تھا میں اڑا ہو مجھے وہ سافٹ ویر کی ایک سیس جو ہے وہ نہیں مل رہی کافی پریشان تھا وہ اتنے جو ہے وہ چیزیں چیک تھی کہا تھا یار یہ فراڈ ہے مجھے دوزار ڈالر جو ہے وہ مائنڈ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار فرا کیا تھا جاب پہ انہوں نے مجھے جاب دی ہے تو کائنڈ لیا بس پیسے پی کر دو باقی میں جانوں اور وہ جانے وہ کہا تھا یار مجھے آپ ای میل سینڈ کرو میں نہیں چاہتا آپ کے جو ہے وہ پیسے لگیں میں نے پہلے تو جس طرح ہوتا ہے ہیسٹیشن بھی یار یہ خود نہ کلائٹ لے لے یا اس طرح کا کام نہ کر دے خود ریکٹ نہ ہو جائے لیکن میں نے اس کو کر دی ای میل اس نے چیک کی اس نے پرسن کے ڈیٹیل نکالی ویب سائٹ پہ گیا جو ویب سائٹ انہوں نے منچن کی ہو نہیں تھا یار یہ تو دیکھ لو یہاں پہ فراڈ ہے یہ جو انہوں نے پرسن ایچ آر منجر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویب سائٹ پہ ایچ آر پرسن ہو رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ کنفرم فراڈ ہے تو اگین میرے مائنڈ کے اندر اس ٹائم بھی جو ہے وہ دو ہزار ڈالر چل رہا تھا اور کام بھی پہلا انہوں نے مجھے سینڈ کیا ہوا ہے مجھے تھا میں جلدی جلدی پہلی اسائنمنٹ جو ہے وہ دن کروں تو دو تین دن وہ اگین میری اس کے ساتھ بیعت چلت تیری اور میں اس چیز پہ انسسٹ کر رہا تھا یار آپ خرید تو میں جانو اور میرا کام جانے ٹھیک ہے وہ اس نے ایک چیز پھر مجھے ایک لوجک بتائی جس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا میرا مائنڈ کام کرنا شروع ہوا درواز دوزار ڈالر نے میرا مائنڈ بند کیا ہوا تھا وہ یہ تھا وہ کہتا یار اچھے کام کرو آپ انہیں کو کہ آپ نے جو مجھے پہلی سیلری دینی ہے نا دوزار ڈالر اس میں سے مجھے یہ ٹونٹی سیونڈ ڈالر کا جو ہے وہ ساوٹ ویر خرید کے پرچیز کر دو اور جو میری پہلی سیلری ہوگی نا اس میں سے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ ڈیڈکٹ کر لینا اب یہ وہ بات تھی جو مجھے بھی کلک کی کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ای میل پہ بات کی تو وہ کہتے ہیں نے جی آپ کو تو یہ خود ہی خریدنا پڑے گا ہم لوگ اس پہ سپانسر نہیں کریں گے آپ کو اب تھوڑا سا مجھے بھی تھوڑا سا مائنڈ میں آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کوئی نہ سکیم وغیر ہے اچھا میں نے اب خود سے سرچ کی جو اس کا ای میل کا نیم تھا اور جتنی چیزیں تھیں ویب سائٹ پہ دیکھا ویب سائٹ اور تھی جو ویب سائٹ یوز کر رہے تھے وہ آئل کمپنی کی تھی جو ڈیٹا بھیج رہے تھے وہ کسی اور چیز کا تھا رینڈم لی چیزیں تھی پرسن بھی اور تھا میں نے کہا میں آپ کو ویب سائٹ پہ سپورٹ پہ جو ہے وہ رابطہ کر رہا ہوں کنٹیکٹ بٹن کے اوپر مجھے ذرا وہاں پہ رپلائیں کرو تو وہاں پہ وہ کہتا جی نہیں ہم و کریں گے اس طرح سے نہیں کریں گے تو وہاں پہ اگین وہ پرسن نے مجھے جو سمجھایا کہ یار یہ سکیمبرز ہیں تو ان سے جو ہے وہ بچو تو اس طرح میں اس کا ایمپے اس سکیم سے جو ہے وہ بچ کیا کسی بھی کس کی جو ہے وہ فیس آپ سے جو ہے وہ لی جا رہی ہے اس ایک سکیورٹی فیس کہہ رہے ہو آپ کو یہ سکیورٹی فیس ہے یہ جمع کروا دیں اس کے بعد یہ سبسکریپشن فیس ہے یہ جمع کرا دیں کوئی سافٹوئر پرچیس کرنے کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بولا جا رہا ہے کسی پلیٹ فارم کی جو ہے وہ فیس آپ کو جو ہے وہ بولی جا رہی ہے یا کوئی بھی اور ایسا کام ہے جو آپ کو بولا جا رہا ہے آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو یہ منی ریلیٹڈ فرادز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ فرادز آتے ہیں کام کے حوالے سے ورک ریلیٹڈ فرادز ورک ریلیٹڈ فرادز جو ہے وہ کون کون سے ہیں کس قسم کی ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اسے بچیں گے اچھا سب سے پہلے اگر جو ہے وہ ہم لوگ اس فراد کی جو ہے وہ بات کریں ورک ریلیٹڈ فرادز میں کیا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں آپ کو ہائر کر لیا ہے اور ہم لوگ آپ کو جو ہے نا منتھلی بیس پہ پہ دیں گے منتھلی بیس پہ اور کام آج سے سٹارٹ کروا سٹارٹ ورک فرادز ٹوڈے ٹھیک ہے اور اس میں اب یہ میری ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ فرادز ہوا تھا ان کے پاس ایک کلائنٹ آیا اور انہوں نے بولا کہ ہمیں آپ کی جو ہے وہ سی بڑی پساند آئی ہے ہم نے آپ کو ہائر کر لیا ہے سکائپ پہ رابطہ کریں سکائپ پہ رابطہ کی ہے انہوں نے کہا جی بیلی بیس پہ دو آرٹیکلز آپ نے لکھ کے دینے ہیں آپ کو منتھلی جو ہے وہ پے دیں گے وہ اس نے کہا جی پلیٹ فارم پہ آرڈر کر دیں وہ کہتے جی نہیں کریں گے اس نے میرے ساتھ ڈسکس کیا میں نے بھی اسے کہا پلیٹ فارم پہ آرڈر کر دیں بھینا چھوڑ کے دو مہینے بعد پہ دے دیں لیکن پلیٹ فارم پہ آرڈر کریں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے آپ کو ڈریکٹ ہی جو ہے وہ پے دینے ہیں اس نے ایڈوانس بھی جو ہے وہ نہیں لیا تو قریبا سات دن اس نے کام کیا گوئی پندرہ آرٹیکلز ان کے لیے جو ہے وہ لکھے تھے اس کے بعد وہ سکائپ آئی ڈی بھی بند ہوگی اور ساری چیزیں جو ہے وہ بند ہوگی تو اب اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ منتھ ہینڈ کے اوپر اگر آپ کو جو ہے وہ سیلری کا بول رہے ہیں کہ آپ کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں یہ کام ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمیں کام کر کے تھے ہم آپ کو منتھ ہینڈ پہ پیسے دیں گے تو کبھی بھی اس طرح کا جو ہے وہ کام آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کرنا اسی طرح سم ٹائم آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ ٹرائل ورک اور یہ موسٹی تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ پورٹ فولیو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر پورٹ فولیو آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹرائنگ سم ٹائم کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے اچھا ہم لوگ یہ کام آپ کو ایزا ٹیسٹ بھیج رہے ہیں اس کام کو جو ہے وہ کر کے دکھائیں اگر جو ہے وہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ ہائر کر لیں گے اگر آپ یہ کام نہ کر سکے تو پھر ہم آپ کو ہائر نہیں کریں گے وہ کہہ کرتے ہیں ایکچول میں آپ سے اپنا جو ہے وہ کام کروا لیتے ہیں جس طرح آرٹیکل رائٹنگ میں وہ اپنے ایک ٹاپک دیں گے جس ٹاپک کے اوپر انہیں بیسیکلی آرٹیکل چاہیے تھا وہ آپ کو کہیں گے اچھا یہ ٹرائل بیسیز بھی ہمیں سینڈ بنا کے دو ہم لوگ چیک کریں گے اگر ہمیں کام پسند آ گیا تو ہم لوگ آپ کو جو ہے وہ ہائر کر لیں گے اسی طرح گرافک بیزائن کے اندر یہ کامنلی جو ہے وہ آپ کے پاس ورک لیٹڈ فراڈز وغیرہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بیسیکلی یہ بولا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل ورک کام لوگ جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر رہے ہیں اور ٹرائل ورک کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی آپ لوگ جو ہے وہ یہ کام کر کے دیں اور اس میں بھی آپ سے جو ہے وہ موسٹی کام جو ہے وہ کروا لیا جاتا ہے اور پھر آپ کو بس جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ ٹاٹا بائے بائے ہمیں آپ کا کام سان نہیں آیا یا اور بھی جو ہے وہ دفرنٹ قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کل ایک سکیم چل رہا ہے سکیم نہیں ہے بلکہ ہیک ہے ٹھیک ہے ہیکرز ہیکرز کیا کرتے ہیں آج کل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ چیز آپ لوگوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ فائلز جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں موسٹلی جو ہے وہ یہ پی ڈیا فائل ہوتی ہے اور پروجیکٹ ڈیٹیلز انہوں نے بولا تھا یہ پروجیکٹ ڈیٹیلز ہم نے اس پی ڈیا فائل کے اندر ایڈ کر دی ہے ایڈز ور کے اندر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ہے آرٹیکل رائٹنگ کے اندر بہت زیادہ ہے گرافک ڈیزائن کے اندر بہت زیادہ ہے ویب ڈویلپنٹ تقریباً ہر قسم کے کام کے اندر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے وہ آپ کو ایک زیپ فائل جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں most of the time یہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ ہو چکے زیپ فائل ہوتی ہے زیپ فائل کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے چھے سات جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایمیجز ہوتی ہیں یہ کاری پی ڈی ایف ہوتی ہے اس کا نیم پروڈیکٹ ڈیٹیل رکھا ہوتا ہے آپ کو کہتے ہیں یہ پروڈیکٹ